سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر سو میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور دعا کے ساتھ کہ یہ سب تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دل کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار نامور صحافی ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں سوہل اکبال بلٹی صاحب نامور تجزیہ کار ہیں اداروں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے یہ تمام کچھے شٹیں کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں میڈیا سے متعلق کہا جاتا ہے اور بالخصوص الیکٹرونک میڈیا سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی قوم کی نفسیات یا اس کے فلسفے کو بدلنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور بعض سٹوڈیز تو یہ بھی کہتی ہیں کہ قوموں کے کلچر بھی میڈیا کی وجہ سے بدلے ہیں پاکستان میں بھی میڈیا آزاد ہے لیکن اس میڈیا کے اندر آئے دن جو ہم خبریں سنتے ہیں اور خبریں دیتے ہیں بدقسمتی سے جو خبریں دینی پڑتی ہیں اس میں کوئی نوکی خبر ایسی ہوتی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں سے کہیں کرپشن کا تذکرہ ہوتا ہے کہیں منی لانڈرنگ کا تذکرہ ہوتا ہے کہیں منی ٹریل کا تذکرہ ہوتا ہے اور یہ وہ تمام حقائق ہیں جو عوام کے سامنے رکھے جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا منی لانڈرنگ کرپشن منی ٹریل یہ قوم کی نفسیات کو نہیں بدل رہے یقینی طور پر بدل رہے ہیں اور آج کے پروگرام کی پہلی خبر بھی منی لانڈرنگ اور کرپشن سے مطالقی ہے یہ پہلے بھی بہت سے جگہوں پہ بہت سے اخبارات میں لکھی بھی گئی نائنٹی ٹو نیوز نے پہلے بھی خبر سے مطالق بات کی اور ملتان بیٹرو بس میں ممجنہ طور پر کرپشن اور منی لانڈرنگ سے مطالق بٹی سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ابھی اس پہ مزید ڈیولپرنٹس کیا ہوئی ہیں فیصلی ایک بڑی پیشرفت ہوئی ہے اگرچہ گزشتر روز وزیر علیہ پنجاب شباز شریف صاحب نے دو ٹوک انداز میں اس بات کی تردید کی ہے کہ ملتان میٹرو بس منصوبے کے اندر نہ کوئی کرپشن ہوئی ہے نہ انہوں نے کوئی کیک بیک لیا ہے اور نہ ہی کوئی چینی کمپنی اس کے اندر انوالف ہے اور جو ڈاکومنٹیشن ہوئی سامنے آئی ہیں اب تک دستویزات وہ کہتے ہیں کہ وہ جالی ہیں لیکن دوسری جانب سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جس کے پاس یہ شکایت محصول ہوئی تھی اور جس نے انٹرنلی اس معاملے کو دیکھنا شروع کیا تھا اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ معاملہ اتنا نیا نہیں ہے بلکہ آٹھ ماہ سے زائد پرانا ہے اور یہ معاملہ بھی دبا ہوا تھا اور اس کے بعد اب جو اہم پیشرت وہ یہ ہوئی ہے کہ اب یہ معاملہ اس معاملے کی بزابطہ تحقیقات ہوں گی ایسا نہیں ہے کہ جیسا انشباز شریف صاحب نے موقف اختیار کیا کہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے ایسا کچھ نہیں ہوا اور میٹو منصوبے کے اندر تو کرپشن کا کوئی نام ہی نہیں لے سکتے سیکیورٹک سین کمیشنر پاکستان نے اپنی انٹرنل انکواری کرنے کے بعد یا اپنی سیٹسفیکشن کرنے کے بعد معاملہ ایف آئی اے کو بھیجوا دیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت اس کیس کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں اور جو پھر اس کے بعد کیک بیکس اور کرپشن کی بات ہو رہی ہے اس سارے معاملے کی اب ایف آئی اے بہضابطہ تحقیقات کرے گا وہ میٹو منصوبے کے جتنے اس کے اندر کمپنیاں کنسورشن انوال تھے چینی کمپنی انوال تھی ان سب سے پوچھ کچھ ہوگی لیکن اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیکیورٹی ایکسین کمیشنر پاکستان اس معاملے کی جس طرح تحقیقات کا آغاز کیا ہے یہ کیس منی لانڈرنگ کا اور چودری شگر مل کا جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا اس کے اندر بے حد مماثلت پائی جاتی ہے وہ کیس چودری شگر مل کے اندر منی لانڈرنگ کا معاملہ بھی یہی تھا فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت اس کیس کے اندر رقم برطانیہ سے پاکستان شریف رادران کی شگر مل کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی تھی اور اس کیس میں معاملہ یہ ہے کہ چینی کمپنی یہاں سے اضافی پیسے جو کوئی ڈرڈر روپے مالیت بن رہی ہے وہ یہاں سے لے کے وہ چین میں جا کے انہوں نے اس رقم کو شو کیا ہے اب اس کی منی ٹریل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پہلے جو سی سی پی کے مطابق جو چائنہ کی جو سیکیورٹی انڈ ریگولیٹی فیرز کا جو کمیشن ہے اس نے یہ خط لکھا تھا سی سی پی کو کہ ہماری جو کمپنی ہے جیانگ سو یابیٹ یہ شنزن سٹاک چینج میں لسٹڈ بھی ہے اس کمپنی نے کچھ اماؤنٹ جو کہ انہوں نے ظاہر کیا اور انہوں نے یہ کلیم کیا کہ یہ ملتان میٹرو بس منصوبے کے اندر جو کنسورشیم بنا تھا اس کنسورشیم کا یہ پارٹ تھے اور وہاں سے یہ رقم ان کو منتقل ہوئی ہے اس سی سی پی نے ابتدائی جو انکوائری کی جو یہ چینی کمپنی ہے اس سے جو جڑی کنسورشیم تھا پاکستانی کمپنی تھی اس کا اس سی سی پی میں کوئی ریکارڈ ریجسٹر ہی نہیں ہے کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ایسی سی پی کے لاؤ کے مطابق اگر کوئی بھی ایسی شکایت ایسی سی پی کو مصول ہو ایسی سی پی سپیشلی منی لانڈنگ سے متعلق ایسی سی پی اس کی صرف ابتدائی انکوائری کرتا ہے اس نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کیا واقعی اس معاملے کے اندر بھٹی سب خط کا جواب دے دی ہے چائنہ کی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کو ایسی سی پی نے ایسی سی پی نے اپنی جو ایسی سی پی انٹرسٹنگ لی ان کا اب یہ موقع ہے کہ ہم نے جو سیکشن ٹو سیکسٹی فائیو کے تحت فیصلہ کرنا تھا کہ اس کو بند کرنا یا نہیں کرنا وہ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو کوئی ٹھو سبوت نہ ملے اگر آپ کو ٹھو سبوت نہ ملے اس سیکشن کے تحت آپ بند کر دیتے ہیں ایسی سی پی نے اس کیس کو انکوائری کو بند نہیں کیا بلکہ مزید کریمینل پروسیڈنگز کے تحت اس کو انیشیئٹ کرنے کے لیے ایسی سی پی کہتا ہے کہ آٹھ مانس سے ہم اس لیے انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں چائنہ کی جو ان کی ریگولیٹرز ہیں ان کی جانب سے ہمیں خط محصول ہونا تھا جس کے اندر پہلے وہ بتائیں اپنی تحقیقات مکمل کریں کہ واقعی منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی حیران کن یہ ان کی لوجک ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک خط لکھ دیا انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ گڑ بڑھ ہے اس کمپنی نے اسٹیبلش کیا ہے خود یہاں پہ انکواری کرنے کے بجائے وہ آٹھ ماہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہے ہیں کہ جناب جب تک چائنہ خود تحقیقات کر کے اسٹیبلش نہیں کرتا ہم خود نہیں کریں گے لیکن چودری شگر مل کے اندر جو سپریم کورٹ پاکستان کا جو فیصلہ آیا ایف آئی اے نکاروے کی یہ اس کا یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک سمر ہے کہ ایف آئی اے نے اس کام کو معاملے کو خموشی سے بند کرنے کی بجائے جو آٹھ ماہ سے دبا کے بیٹھے تھے اب معاملہ ایف آئی اے کو بھیجوا دیئے ایف آئی اے اس کی نہ صرف اس معاملے کی بھی تحقیقات کرے گا کہ منی لانڈنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کیک بیک لیے گیا یا نہیں لیے گیا اور اگر جن دستویزات کی بات کی جاری ہے وہ جالی ہیں یا درست ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور امپورٹنٹ بات یہ جو ایس سی پی کی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اٹرلی ہم نے جتنا اب تک کام کی جو ہم سمیل کر رہے ہیں اگر پیسہ چینی کمپنیاں مختلف پاکستان کے اندر مختلف منصوبے میں انوال ہے اگر میٹرو پروجیکٹ سے پیسہ اگر براہ رات نہیں نکلا چونکہ چین کے اندر بھی میٹرو بس کے بہت دھومیں مچ ہوئی ہیں اگر اس سے نہیں نکلا تو پیسہ کسی نے کسی اور منصوبے سے کیک بیک کی مد میں ہی یہاں سے گیا ہے جو پھر وہاں سے کسی اور جگہ آفشور کمپنی میں جانا تھا ان لوگوں کا یہ بلیو ہے اتنی بڑی موو بیس لیس بلکل نہیں ہو سکتی بٹی صاحب ایک اندازہ کے مطابق ایک کروڑ پچتر لاکھ ڈالر کا یہ غمن یہ گھپلا بتایا جاتا ہے اور راؤ صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا اس سے پہلے جب یہ خبر سامنے آئی تو صحافتی حلقوں میں یہ بات جنہیں بحث رہی کہ چیئرمن ایسی سی پی جو ہیں زفر عجازی صاحب انہوں نے اس کیس کو بند کر دیا اور جب میڈیا پر یہ معاملہ ہائلائٹ ہوئے تو اس کو انکوائری کا وہ ٹائم فریم دینے کا رنگ دیا گیا ہے کیا آپ کو بھی یہی لگتے ہیں؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ بند ہوا تھا یہ ضرور تھا کہ اس پہ تھوڑی خوابوشی ہو گئی تھی اب میڈیا میں آنے کے بعد ایک دم سے پھر اس پہ چیزیں ایسی سی پی نے انیشیٹیو لیا تھا پیسے یہاں پہ آئے تھے اس لیے انہوں نے خط لکھا تھا لندن کو جس کے جواب پہ وہ خاموش ہوکے بیٹھ گئے پھر حشب کیا سب کو پتا ہے وہ تو پورا کیس اجازی صاحب بھی بھوگت رہے ہیں اس کو اور باقی لوگ بھی اس میں یہ ہو ہے کہ کیونکہ چائنا رقم گئی تھی شاید کوئی موریشیس یا کسی جگہ پہ کوئی آئیلینڈ کا کوئی آف شور کمپنی کا بھی اس میں ذکر ہے تو وہاں سے چائنیز نے پوچھا کیونکہ چائنی میں اس وقت بڑی میسیو کرپشن ڈرائیو چل رہی ہے وہ بہت فانسیاں لگا رہے ہیں لوگوں کو کرپشن کی بنیاد کے پر بڑا سیریز قسم کا چل رہا گا بلکہ وہ ایک کوئی ان کا سننے میں آ رہا تھا کوئی بہت فیمس سٹار تھا جو امیدوار تھا الیکشن میں بھی بڑی سیری پرائی میسیر کی پوست کے لیے اس کو بھی فانسی کی سزا ہوگی ہے کرپشن کے چکر میں تو وہ انہوں نے جب یہ دیکھا ڈیبیس ٹرانزیکشن دیکھی کی کپیٹل کنسورشیم ہے اس قسم کا مہرکی تو انہوں نے اسی سی پی کو لکھا کہ یہ رقم ایک آئی ہے اور آپ کی اس کمپنی نے بھیجیا اور وہ کلیم کر رہی ہے کہ اس میکرو اس کا حصہ تھی وہ کنسورشیم کا اور اس کا پروفٹ ہے یہ اس سے ارن کیا اس نے وہاں سے تو اسی سی پی نے جب اپنا ریکارڈ چیک کیا اس قسم کی کوئی کمپنی یہاں پر جسٹر نہیں اس نام سے یا اس پورٹ فولیو کی کوئی کمپنی نہیں انہوں نے ان کو جواب دے دیا کہ یہ ہمارے پاس اس قسم کی کوئی کمپنی نہیں ہے لیکن مینوائل انہوں نے دائیں بائیں سے جب تھوڑی سی خوج نکالی تو پتہ چل گیا کوئی خورم شہزاد یا شہزاد خورم صاحب اس کے سی ای او یا کوئی ہیڈ تھے ان کے بیان بھی ریکارڈ ہو چکے انہوں نے بھی کوئی انکشافات سنیا کی ہیں تو وہ جب ہوا تو تھوڑی سی خاموشی ہوئی کیونکہ پنامہ کا بڑا ہنگامہ چل رہا تھا اس وقت تو اس وقت تھوڑی سی خاموشی ہوئی لیکن پھر جب میڈیا میں یہ خبر آئی ایک دم سے اس پر شور مچا کہ یہ کیا ہوئے ہوئی یہ تو پرنے دو عرب روپے جو یہاں سے چلے گئے ہیں میٹرو کے اچھا یہ کسے کہانیاں بہرحال پنجاب میں آپ جائیں آپ لوگوں سے ملے آپ کو سننو کو عام ملتی ہیں سارے منصوبوں کے حوالے سے بہت ملتی ہیں ترکی میں چین میں منی لانڈرنگ اور سارا یہ نئے دیسٹینیشنز بنی ہیں پہلے لنڈن ہوتی تھی یا یورپ ہوتا تھا تو وہ اب یہ کہلے کہ ایک سبسٹینٹیو قسم کی چیز سامنے آگئے شہباز شریف صاحب کی جو کل کی فرسٹریشن نظر آئی مجھے وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ انوالو ہیں یا نہیں ہیں لیکن ان کو تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ یہ کچھ سیریس مسئلہ ہے تو اس لئے کل وہ بہت زیادہ انہوں نے فرسٹریٹ ہو کے کی پریس کانفرنس کیونکہ یہ جس طرح پاناما کا قصہ باہر سے آیا تھا یہ بھی باہر سے آیا ہے آپ یہ سازش اس کو قرار نہیں دے سکتے کہ کسی نے آپ کے خلاف سازش کر دی اب چینی بھی اس سازش میں شامل ہو گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ کسی کا ٹرسٹ نہیں ہے اور آپ لوگوں کو اپنے تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ آپ کس طرح سے معاملات کو چلانے کی کوشش کریں یہ کافی سیریس معاملہ ہے اور فائی کو بھٹسہ نے بتایا بھیج دیا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بات آگے چلے گی رکنے والی نہیں ہے ٹھیک ہے اور وزیراعلا پنجاب نے پرسوں جو پریس کانفرنس کی اس کو لے کر انہوں نے کچھ حد تک عزت کے نوٹسز بھی جاری کرنے کا اعلان کیا تھا خیر چودری نسار علی خان اب وزر داخلہ تو نہیں ہے کہیں گوشہ نشین دکھائی دیتے ہیں لیکن کچھ کام ان کی جانب سے جن کے لیے بڑی کوشش کی گئی اور اب بل آخر لگ رہا ہے کہ ان کے سمرات سامنے آ رہے ہیں نیکٹا کو بنانے کے لیے اور نیکٹا کے معاملے پر جس طرح وہ اپنی سیاسی قیادت سے بھی بعض اوقات نالاں بھی ہو جاتے تھے اپنے مطالبات رکھتے بھی رہتے تھے اور اب ایک اور دو بڑے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں نیکٹا کی جانب سے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ کیا انیشیٹیوز ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کام مکمل ہو جاتے ہیں تو نیکٹا کی جو کارکردگی ہے اس کو تسلی بخش کہا جائے گا فیصل نیکٹا نے بہت سے کام کرنے تھے اور ابھی تک میرے خیال میں نیکٹا تمام تر کوششوں اور مختلف کورنرز کے مطالبوں کے باوجود نیکٹا مکمل طور پر فعل نہیں ہوا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ان کے انٹرنلی کوئی نہ کوئی ایک ایکٹیوٹی چل رہی ہوتی ہے لیکن نیکٹا کا دشتگردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے اندر بہت اہم کردار ہے جو اسے ادا کرنے ہے اور ابھی تک اس طریقے سے ادا نہیں کر پایا لیکن یہاں پر انہیں دو انیشیٹیو لی ہیں جس کے تحت پہلا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان بھر کے اندر مختلف ہمارے سلکردگرد ایک ٹرنڈ بن چکا ہے کہ مختلف شخصیات اس قسم کی بعض اقعات تقریر کرتی ہیں جس کے نتیجے میں شدت پسندی کو بڑھنے کا موقع ملتا ہے اور بعض اوقات کچھ تقریر سے اور کچھ قسم کے لیٹریچر سے دشتگردی کے فروغ وہ بننے کا باعث بھی بنی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر نفرت کے جو ایلیمنٹ تھا وہ بھی بڑھتا تھا اس سلسلے میں پہلے سائبر کرائم کا بل آیا اس کے اندر یہ کلاؤز رکھی گئی تھی کہ مستقبل کے اندر اس قانون پاس ہونے کے بعد اگر کوئی شخص لاؤڈ سپیکر کے ذریعے یا کسی اجتماع سے نفرت امیز یا شدت پسندی کو اور دشتگردی کو فروغ دینے والی تقریر کرے گا تو ان کے خلاف ٹیررینزم ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی اس کو بزابطہ سائبر کرائم کا حصہ بنایا گیا اور اس کے بعد اب نیکٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ قانون تو موجود ہے اور اس پریکٹس کو کیسے روکنے ہیں اس کے ذریعے انہوں نے سروے کروایا مختلف جگہوں سے انہوں نے تاجویز لی اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ عوام کو اس معاملے کے اندر ان کو قلیدی کردار دینا چاہیے نیکٹر نے ایک موبائل اپلیکیشن تیار کروانے کا فیصلہ کیا اور جلد اس کو متعرف بھی کروا دیا جائے گا جس کو عام شہری اس کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اور کسی بھی مقام کے اوپر جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت جو کہ مذہبی بنیادوں کے اوپر لسانی بنیادوں کے اوپر یا ویسے دہشت گردی کو فروغ دینے کے لئے کوئی ایسی تقریر کر رہی ہیں تو وہ بہ آسانی ویڈیو کلیپ بنانے کے بعد اس اپلیکیشن کے ذریعے نیکٹر کو بھیجوا سکیں گے اور نیکٹر اس کے اوپر کاروائی کرے گا اس کے ساتھ دوسرا انیشیٹیف بڑا نیکٹر نے یہ لیا ہے کہ جب ہم نے دیکھا گزار تین چار سالوں کے دران مختلف اطلاعات آتی تھی کہ کچھ پاکستانی بیرون ملک جا رہے ہیں عراق جمن شام تین شہروں کا خصوصاً ذکر رہا اور وہ وہاں پر گئے کچھ اپنی مذہبی عقیدت کے سلطلے میں گئے لیکن وہاں پر وہ واپس نہیں ہے اور پھر اس بات کی رپورٹس ملی کہ وہاں پر انہیں جو مختلف جنگ جو گروپس تھے انہوں نے وہاں پر ان گروپس میں شمولیت اختیار کی اور وہاں پر بزابطہ وہ اب وہ جنگ کر رہے ہیں لڑائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے اچھا اب وہاں پر عراق کی بھی ہم بات کریں وہاں پر دائش کو بہت شکست ہو رہی ہے بہت سے علاقے وہ خالی کروا رہے ہیں شام کے اندر بھی حالات کچھ بہتر بہتریک جانب گامزن ہیں جنگ جو ہیں وہ پسپاہ ہو رہے ہیں تو اس وجہ اور یمن کے اندر بھی کچھ لوگ گئے تھے اب مختلف جو انٹیلیجنس رپورٹ بھی سامنے آئی کہ اب یہ لوگ واپس لوٹیں گے چونکہ وہاں پر حالات سٹیبل ہو رہے ہیں اور ان گروپس کو اس طریقے سے کاروائییں کرنے کا موقع نہیں مل رہا تو یہاں پر انٹیلیجنس صدانوں کو اس بات کے خطشات لاحق ہوئے کہ جب یہ لوگ وہاں پر مسلسل وہاں پر برسرے پیکار رہے ہیں واپس آئیں گے پاکستانی شہری ہیں اور یہاں پر اگرچہ ان کے پاس کوئی ٹھو ثبوت بھی موجود نہیں ہے لیکن یہاں پر آکے وہ کیا بیہیو کریں گے وہ کس طریقے سے یہاں پر رہیں گے اور خطش اس بات کہہ کہ یہاں پر بھی واپس آنے کے بعد وہ اپنی سرگرمی میں جاری رکھنے کوشش کریں گے حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے اس سلسلے کے اندر نیکٹا نے ان تمام لوگوں کا جو بیرون ملک اس بقصد کے لیے گئے واپس نہیں آئے ان کا ڈیٹا مرتب کر لیا ہے اور سبائی حکومتوں کے ساتھ اس ڈیٹے کی تصدیق کامل جاری ہے اس سلسلے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں بھی سٹوری کی تھی کہ سندھ کے جو سی ٹی ڈی ڈیپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی اپنے خطشات کا اظہار کیا تھا کہ سندھ کے بڑے تعداد میں لوگ وہاں گئے ہیں اور اب ان کے واپس آنے کا امکان ہے حالات خراب ہوں گے ہمیں ابھی ان کے اوپر نظر رکھنا ہوگی تاکہ واپس آ کر وہ حالات خراب نہ کر سکیں اچھا انیشیٹیو ہے اور اس کو کامیابی کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے راو سب آپ سے میں جاننا چاہوں گا نیشنل ایکشن پلان جس کے بیس نکات تھے ان میں بھی کچھ ایسی باتیں ہی تھیں اپلیکیشن بھی آ جائے گی ریکارڈ بھی مرتب ہو جاتا ہے کاغذی کاروائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ان سارے معاملات کو عملی جامع پہنانے کے لیے کون سے حالات اور تقاضے چاہیے دیکھیں ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم کچھ بہت ہی سنجیدہ جو معاملات ہیں جس میں نیشنل کہہ لے کہ آپ کی سیکیورٹی کے ایشیوز بھی ہوتے ہیں لوگوں کے جانو مال کیا اس میں بھی اٹ رسک ہوتا ہے اس میں ہم سمٹیں بہت ہی غیر ذمہ داری یا بہت ہی سوستی کا مظاہرہ کرتے ہیں چھٹی موٹی چیزوں کی وجہ سے بہت اچھے اچھے کام ہم نہیں کر پاتے ہیں نیکٹا کا بنیادی جو پرپس تھا وہ انٹیلیجنس شیرنگ سارے اداروں کی طرف سے اس کی بنیاد پہ ایک سیٹ اسیسمنٹ دینا اور اس کے کاروائی کے لیے سیجیشنز دینا اس کے بعد ایک نیریٹیو جو ہم کاؤنٹر نیریٹیو کی بات کرتے ہیں وہ ہے پھر اوورال جو ہے صورتحال ٹیررزم کے حوالے سے ملک میں اس پہ جو بھی پوسیبل ایشیوز ہو سکتے ہیں اس کے ان کو دیکھنا اور اس کے اوپر اپنا ایک کہلے کے ریسرچ ورک کریں یا اپنی جو بھی سیجیشنز اس کی بنیاد پہ وہ کریں یہ ایک بڑی کوارڈیڈیٹڈ ایفرٹ ہو سکتی تھی لیکن سمہا اس کو کنٹرو وشیسی کا شکار کر دیا گیا کبھی کہتے ہیں جی یہ ایجنسی نہیں کوئی کر رہی کبھی وہ ایجنسی کوئی کر رہی وہ بانتے نہیں ہیں یہ مانتے نہیں ہے اس کا ہیڈ اس کو ہونا چاہیے اس قسم کی کنٹرو وشیسی اگر اس میں کوئی حساسیت اس قسم کی تھی تو اس کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا آپ سارے اداروں کو سٹیک ہولڈرز کو بٹھاتے جن کے کوئی کنسرن تھے کوئی ہیڈ کے حوالے سے تھے یا ویسے ان کو تھے اتنے عرصے سے ہی اس کا شور ہم سن رہے ہیں اس کا جب بھی ان کے ہیڈ کے کبھی انٹرو وگر آتا تھا تو پتا چلتا تھا فنڈز ہی ملے جی ان کو کوئی سیریسلی لے ہی نہیں رہا وہ بچارے ایک وارننگ ایشو کرنے کے علاوہ ان کا کام ہی کوئی نہیں رہ گیا تھا بنائی طور پر تو اب اگر اس میں کچھ کرنے کی کوشش کی جاری ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھے رفرت انگیز مواد کے اوپر کام آلریڈی بہت ہوا ہے دوسری ایجنسی سے نے بھی کیا اور جو اس کے اوپر تقاریر وغیرہ ہوتی ہے اور جو بھی جس قسم کا میٹیریل آویلیبل ہے جس میں کوئی نیکٹا کے لیے بھی کوئی بہت بڑی رکاوٹ نہیں تھی وہ اس کے لیے کام کر سکتا تھا جیسے یہی لوگوں کو اویرنس دینا لوگوں کو یہ جو اب ایپ اب جا کے بنانے لگے ہیں یہ پہلے بھی سوچ سکتے تھے سوشل میڈیا کے پورے ایڈوانٹیج آپ لے سکتے ہیں اس کے اوپر آپ ایک پانچ سات دس نوجوانوں کی ٹیم بٹھا گیا آپ ٹویٹر سوشل میڈیا باقی جتنے بھی ٹولز ہیں اس کے یوز کر کے آپ بہت سی چیزیں کر سکتے تھے جو جیسے عام لوگ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کے جواب میں بہت کچھ کر سکتے ہیں تو وہ ہوا نہیں لیکن اس پہ یہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس سے مجھے بہت اچھی پیش رفتا ہے مسود پیش رفتا ہے لیکن اتنی دیر سے ہو رہا ہے اس پہ حیرت مجھے ضرور ہے کہ یہ کیوں ہم تک خاموش بیٹھے رہے ہیں یقینی طور پر یہ وہ انیشیٹیوز تھے جو بہت پہلے کر لینے چاہیے تھے چلے دیر آئے درست ہے اگلی خبر ہے نیشنل کمیشن فور ہیومن ڈیولپنٹ سے مطالق اور یہاں بھی جو ملازمین ہیں وہی معاملہ نظر آتا ہے ینگ ڈاکٹرز والا جو سروس سٹرکچر ہے اور تنخواہیں اس کو لے کر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں بٹی صاحب کب سے یہ گتھی الجی ہوئی ہے اور سلج کیوں نہیں رہی سلج اس لیے نہیں رہی کہ وزارت خزانہ جس معاملے کے سلجانا چاہے وہ رات و رات سلج سکتا ہے اور جس کو وہ لٹکانا چاہیں وہ سالوں لٹک جاتا ہے نیشنل کمیشن فور ہیومن ڈیولپنٹ بنیادی طور پر دو ہزار دو میں جب اس نے اپنے کام کا آغاز کیا تو پاکستان کے اندر ناخاندگی کی شرعہ کو کم کرنے کے لیے اور سپیشلی رورل ایریس کے اندر جہاں پر بچوں کو سکولوں تک رسائی حاصل نہیں تھی لوگ اپنے بچوں کو سکولوں میں داخل نہیں کرواتے تھے اور اس کے ساتھ دہی علاقوں کے اندر لوگوں کو صحت کی سہولیات دستیاب نہیں تھی اس مقصد کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا اور اس وقت اس کے لیے نہ صرف حکومت پاکستان کی جانب سے بھی بھاری فرنڈز مختص کیے گئے اور اس کے ساتھ برون مل سے بھی کافی امداد ملی چونکہ ایک بڑا زبردست انیشیٹیو تھا لوگوں کی زندگیوں میں بڑی تبدیل ہی آ سکتی تھی لیکن اس کے بعد دیکھا کہ جب تک سابق صدر پرویز مشرف کا دور رہا یہ پروگرام بڑے موثر طریقے سے چلتا رہا ایون پیپلز پارٹی دور کے اندر پھر اس کے اندر کچھ گڑھ بڑھ ہونا شروع ہی اور اب تقریباً یہ پروگرام کلیپس ہو چکا ہے تقریباً ایک سو بیس ازلام میں اس کو شروع کیا گیا اور اس کے تقریباً دو ہزار پانچ سو سے زائد ایسے ملازمین تھے جن کی تنخواہوں کا اور اس کے بعد ان کی سیلی سٹرکچر کا پہلے مسئلہ بننا شروع ہوا تین سال ہو گئے ملک بھر سے یہ لوگ پہلے اسلامباد میں جمع ہوئے ڈی چوک اندر انہوں نے آکے احتجاج کیا ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی لاتھی چار جو اب پھر مذاکرات ہوئے تین سال ہو گئے ابھی تک یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے اس کے بعد ان سب لوگوں نے جو چاروں صوبہ سے متاثرین تھے دوبارہ اسلامباد کٹھے ہوئے دوبارہ احتجاج کیا پھر ایک کمیٹی بنی سینٹ کی فنکشنل کمیٹی کے اندر معاملہ ٹیک اپ ہوا ان کے نمائندوں کو بلائیا گیا اور انہیں یقین دھانی کروائی گئی کہ یہ معاملہ وزارت خزانہ کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کیا جائے گا وزارت خزانہ نے بھی اندھانی کروائی سینٹ کے فنکشنل کمیٹی ان کے ساتھ مباتیت کرنے کوشش کی لیکن ابھی تک وزارت خزانہ دو ہزار پانس سو سے زائد ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی اور ان کا مستقل ایک سیلی سٹرکٹر دینے کے لیے تیار نہیں ہے اچھا بڑا عجیب سا معاملہ ہے ایک ایسا پروگرام جس کے گراس روٹ لیول کے پر بہت سے فوائد تھے ان جگہوں تو ایک نیشنل کمیشن فار ہیومنٹ ڈیویلپنٹ کے لوگ پہنچے تھے جہاں پر نہ تو سکول کا کوئی کنسپٹ تھا اور نہ بچوں نے کبھی سکول کی کوئی شکل دیکھی تھی ان بچوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ کرنے کی یہ سلسلہ شروع ہوا اور بہت سے بچے ان کی انرولمنٹ ہوئی صحت کے سہولیات فراہم کرنا شروع کی عدویات ان کے ذریعے ان کو ملنا شروع ہے لوگوں کو بہتر صحت کے لیے علاج مالجہ کی مشورے ملے لیکن آپ نے ایک تو پروگرام کو پہلے عملی طور کے پر بند کیا اگر آپ نے پروگرام کو بند بھی کرنا تھا پھر وہ لوگ جن کا مستقبل اس کے ساتھ وابستہ تھا جن کا روزگار کا یہی پروگرام ان کا ذریعہ بن چکا تھا ان کے لیے آپ کو ایک واضح جامع پروگرام دینا چاہیے تھا یا تو آپ انہیں جو آپ کے ایڈیوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے دیگر آپ کے پروگرام تھے وہاں پہ ان کو اڈجیسٹ کرتے یا ان کی کوئی سیلی سٹرکچر بناتے ان کے جو واجبات تھے وہ آپ ادا کرتے اٹلیس کوئی کریئر پکچر ہونے چاہیے تھا آپ نے ان کو ایک بلکل غیر جکینی کے صورتحال میں آپ نے ان کو گرفتہ ان کو رکھا ہوا ہے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہاں انسی انڈی کے ملازمین ہیں اور نہیں بھی ہیں وہ کہاں جائیں کس کے پاس جائیں تو میرے خیال کے اندر حکومت جہاں پر ایک روز کے اندر بیٹھے ہوئے تیس روپے ترقیاتی منصوبوں کے نام پر جاری کر دیتی ہے وفاقی اور وزراء مملکت کی معاونین کی بڑی فوج آپ نے بنا دی یومی بنیادہ کے اوپر کروڑ روپے اس کے اوپر آپ شاہ خرکین کر رہے ہیں اڑائیں گے ان پچیس سو ملازمین کا آپ تہہ نہیں کر سکتے تنخواہوں کا معاملہ سٹرکچر کا یہ بڑی حیران کن بات ہے ٹھیک راو سب یہ نیشنل کمیشن فور ہیومن ڈیولپنٹ پر بھی بات کیجئے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں تعلیم صحت یہ سوشل ویلفیر سیکٹر ہم نے دیکھا کہ پچھلے چار سالوں سے بلک خصوص جب سے یہ حکومت آئی ہے مکمل اس کی جانب کوئی بھی وزیر رہا ہو کوئی بھی ارباب اختیار رہا ہو نوازلیگ کا اس نے نظر انداز ہی کیا ہے وجہ کیا ہے دیکھیں میں پھر وہ اسی کونسیپ کی بات کروں گا جو میں بار بار آپ کو آئیڈیل ووٹر کی بات کرتا ہوں جن لوگوں کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ڈیموکریسی کے مامے بنتے ہیں میں کہوں گا وہ آئیڈیل ووٹر تیار کرتے ہیں جس کو ہر قسم کی پریشانی لاہق ہو اور اس کو ایک خاص وقت کے اوپر دو چار نعرے دے کے اسے ووٹ لے لیا جائے اتنی انٹرسٹنگ یہ صورتحال ہے ایک تو یہ کہ ان بیچاروں کے جن کو اپنی ڈیویلمنٹ کا مسئلہ بنا ان کی تنخواہیں نہیں ملنے انہوں نے کیا ہیومن ڈیویلمنٹ کو کام کرنا ہے ہیومن ڈیویلمنٹ بیسیکلی جو دنیا بھر میں جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے یونائیٹی نیشنز اور دوسرے دیموکریٹک کنٹریز نے ایک کہلے کہ پلین چارٹ آٹ کیا تھا کہ کس طرح سے کر کے کرنا ہے اس میں بنیادی آزادیاں جو ہیں آپ کی ہیومن رائٹس کے حوالے سے پھر اس کے بعد ہیلتھ کے حوالے سے آپ لانگ ہیلتی اینڈ کریٹیو لائف کہ زنی طور پہ آپ آزاد ہوں آپ ہیلتی ہوں آپ کو ایسی انوائرمنٹ پہ آپ گروہ کریں جہاں پہ آپ کو اپنے ناصر رائٹس کا پتہ دوسروں کے رائٹس کے پروٹیکشن کے لیے بھی آپ کر سکے یہ جمہوریت کے بہت بنیادی انگریڈینٹس ہیں اور یہ جمہوریت کے دنیا بھر میں فروغ کے لیے یہ سارا ملینن ڈیویلمنٹ گولز کا حصہ اس کو بنایا گیا تھا سب سے زیادہ کام انٹرسٹنگلی ڈیٹیٹر کے دور میں اس پہ ہوا ہے جیسے ڈیموکریٹر گولنمنٹ آئی ہے یہ ہیومن ڈیویلمنٹ والا کام ٹپ ہو گیا انہوں نے کہا کہ یہ تو ووٹر اگر اویر ہو جائے گا اس کی صحت تیک ہو جائے گی اس کو تعلیم حاصل ہو جائے گی یہ سوچنا شروع کر دے گا اس کو اپنی مسئیبتیں کم ہو جائیں گی تو یہ تو ہمیں ووٹ نہیں دے گا روشن خیالی کا الزام لگتا رہا یہ ہی روشن خیالی تھی نہیں آبیسلی وہ تو ہونی چاہیے روشن خیالی تو ہونی چاہیے آپ کیسے گروہ کریں گے روشن خیالی کو جس طرح فہاشی کے ساتھ ترہیب دی جاتی رہی جس طرح اس کے ساتھ مسائی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ لباس جو فیشن ہوتا ہے وہ کس لباس فیشن کا لباس آپ پہن دے کچھ لوگ اس کو کسی اور طریقے سے پہن دے کچھ اس میں سے اپنا کہلے کہ وہ ایلیمنٹ لے آتے جس میں سنسویلٹی آجاتی ہے کچھ وہ نہیں لاتے لباس وہ ہی ہوتا ہے تو یہ بسکلی یوز کس طرح آپ کرتے ہیں اندازہ بیان آپ کا کیا ہے بات کہنے کا آپ گالی دے کے بات کر رہے ہیں آپ طریقے سے وہی بات کروے کر رہے ہیں یہ تو ڈپینٹ کرتا ہے اس کے اوپر آپ اس کو یوز کس طرح کرتے ہیں ازادی ہے آپ کو اگر بلتی ہے آپ کو کہہ رہی تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ جن ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو اس کو مزید آگے لے کے چلنا چاہیے تھا لوگوں کی ذہن کے ان کی فروغ کے حوالے سے ذہنی قابلیت بڑھانے کے حوالے سے ان کی صحت کے حوالے سے ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ہم بلکل توجہ نہیں دیتے اور اگر توجہ دی گئی ہے تو اس کو زیادہ دیموکریٹک دور میں تو اور زیادہ اس پر پیسے خرچ ہونے چاہیے تھا اور زیادہ اس پر تیزی سے کام ہونا چاہیے تھا ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب ہم لوٹ کرائیں گے تو کراچی کا تذکرہ کریں گے عبر رحمت کراچی والوں کے لیے زحمت بن گئی ہے مویشی منڈیوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے بیوپاری اپنی مرضی کے دام لگا رہے ہیں شہری مال مووشی خریدنے پر مجبور ہیں اور اس کے علاوہ راولڈ ہے مسلامباد میں جو ہے اس میں زہریلے فضلے کی تصدیق ہو گئی ہے نیشنل ہائیوے ایتھارٹی نے قواعدہ زوابط کے برخص جا کے اپنے ادارے کو تیس عرب روپے کا نقصان پہنچا دیا ہے اور ایک اچھی ڈیولپنٹ پہلے کتری خط آیا تھا لیکن اب کتری ویزا بھی آن رائیول ہو گیا ہے ان تمام معاملات پر بات ایک بریک کے بعد پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے اور ایدالعزا کی آمد آمد ہے لیکن کراچی والوں کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں ایک جانب بارش ہوئی بارش کے بعد محکمہ بلدیا محکمہ صحت کی جو کاروائیاں رہی ہیں جو کارکردگی رہی ہے وہ انہی کو موچڑا رہی ہے اور اس کے علاوہ مویشی منڈی کا اگر ہم تذکرہ کریں تو یہاں بھی کوئی پرسانحال نہیں ہے ایک جانب سہولیات نہیں ہیں بیوپاریوں کے لیے دوسری جانب جو خریدار آ رہے ہیں ان پہ فی جانور پندرہ سو روپے ٹیکس بھی آیت کر دیا گیا ہے راو سب کس سے سوال کیا جائے ان تمام حالات کا معاملات کا پاکستان کا معاشی حب پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور وہاں کے باسی ان حالات میں اب دیکھیں اس میں جو سٹوری ہے یہ بنائی طور پر ملیر مویشی منڈی کے حوالے سے اس میں کافی ذکر ہے باقی بھی لگی ہوں یہ منڈیاں وہاں پہ خاص طور پر اگر ہم اس کا ذکر کریں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب معاملات ہے مال اکٹھا کرنے کا تو وہ ملیر جو علاقہ ہے وہاں پہ جو متلکہ کانسل ہے یونین کانسل ہے یا ٹاؤن کانسل ہے اس کا حق بنتا ہے وہ سارا فنڈز ویرے کٹھے کرنے کا تو وہاں پہ جب زیادہ رش ہے ان دنوں میں زائرہ قربانی کے بیسے بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے ویسے تو یہ پورا سال منڈی چلتی ہے تو وہاں پہ جب پیسے کٹھے کرنے کی باری آئی ہے تو کم سی کود پڑی ہے وہاں پہ کلچی ملسپل کارپ پیشن نے جا کر کہ ہم کیونکہ ہم پیرنٹ باڈی ہے تو ہم یہ سارا کچھ کریں جہاں تو مال کٹھا کرنا ہوتا ہے وہاں تو سارے اپنا اختیار اور ذمہ داری دکھانی شروع کر دیتے ہیں جب یہ صفائی ستھرائی یا بارشوں کی ویسے پرابلم شروع ہوتی ہے وہاں پہ اس لکھ سارے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کوئی اس کو کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہے جیسے تھانے والے کرتے ہیں کوئی اگر نورمل چھوٹا موٹا کیس ہو تو اس میں مال بننا ہوتا ہے جلدی بننا ہوتا ہے تو وہ فوراں کر لیتے ہیں مرڈر کیس ہو جائے نا اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ لاش اٹھا کے دوسرے کے حدود میں پھینکا ہے تھانے کی تاکہ یہ لمبی چوڑ انویسٹیگیشن اور اس میں شاید کچھ مال بھی نہ بنے تو یہ اس قسم کی صورتحال یہاں پہ ہے کوئی اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے بارشیں ہوتی ہیں وہاں پہ نکاسی آپ کا پچھلے دس سال سے ایشو چل رہا ہے جو نئی روڈز بنی ہیں اس کے بعد نکاسی کا پروپر انظام نہیں ہوا اب جب بھی بارش ہوتی ہے وہاں پہ بشمار جگہوں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے کچھی عبادیاں تو بچاری بھگت ہی رہی ہیں وہاں پہ جو صورتحال ہے یہ چھوٹی عبادیاں جو ہیں وہاں پہ لوگ بھگت رہے ہیں لیکن مین روڈز کے اوپر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے تو پچھلے دس سالوں میں بلدیاتی دارے بھی رہے گورنمنٹ پیپلز پارٹی کو نو سال ساڑھے نو سال ہونے کو آ رہے ہیں وہ بھی موجود ہے کوئی کام نہیں کیا گیا اس کے اوپر کسی نے سوچا تک نہیں ہے اور یہ ہر دو چار چھے مینے بعد یہ پروپلم آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ پریدل ازاہ ایک مستقل فیچر ہے سال کا یہ پروپلم بھی اپنی جگہ بھی ہوتی ہے اس پہاں پہ بھی انتظامات کے حوالے سے ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ توجہ دینے کو تیار نہیں ہوتا وہاں پہ اور ان کو ٹھیک کریں اسے ہوتا کیا ہے آپ کا گند سے بھرا پڑا کرچی شہر جو ابھی بیریئر ٹاؤن کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے جو صفائی کریں گے ون ٹائم انہوں نے کیا ہے ذمہ داری لیا اس کے اوپر یہ بارش اس کے اوپر آپ کے بیماریاں اس کے بجا سے سمیل تافون بیماری ہر چیز ہر قسم کے ولنریبل ہو جاتے ہیں آپ جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ وہ لوگ جو گاڑیوں میں بند بیٹھ کے چلے جاتے ہیں یا ایر کنڈیشن گھروں میں رہتے ہیں شاید ان کو اتنا پرابلم نہ ہو لیکن عام آدمی جو ہے جس نے کوئی موٹ سیکل پہ جا رہا ہے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ سفر کر رہا ہے جو فوڈ نہیں کر سکتا ہے ایسی چیزیں کہ وہ ان چیزوں سے بچ کے نکل جائے اس کو تو بھوکتنا پڑتا ہے اور عید سر پہ ہے آپ دیکھیں یہ بچارے کیا کر رہے ہوں گے وہاں پہ اپنے گھروں سے پانی نکال رہے ہوں گے یا اپنے عزیزوں کو لے کے ہسپیٹلز میں پھر رہے ہوں گے بلکل یہی کر رہے ہیں ان کی عید تو برباد ہوگی تو یہ اس کے ذمہ داری جن کو لینی چاہیے وہ پیسے کٹھے کرنے کے لیے تو فوراں پہنچ جاتے ہیں لیکن جب پیسے خرچ کرنے کی باری آتی ہے لوگوں کے خیال کرنے کی باری آتی ہے اپنی ذمہ داری نبھانے کی باری آتی ہے اس وقت وہ غائب ہو جاتے ہیں بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا بہریہ ٹاؤن کے ساتھ جلے انتظامیہ نے معاہدہ تو کیا لیکن سندھ حکومت نے جب باغ ابن قاسم دیا ملک ریاض صاحب کو بہریہ ٹاؤن کو تو اس وقت بڑے تحفظات سامنے آئے کیمسی کی جانب سے وسیم اختر کی جانب سے کیا کراچی والوں کے اس حال میں ایم کی دوگلی پالیسی بھی ذمہ دار نہیں فیصل جو باغ ابن قاسم کی بات کی وہ تو ان کے تحفظات جینوین تھے اس کے اندر کافی وہ ڈیل کچھ اتنی پرورنٹ نہیں تھی گڑ بڑ ہو سکتے تھے اس کے اندر وہ تو ان کے تحفظات درست تھے لیکن اس کے ساتھ جو وسیم اختر صاحب آئے روز جس مسئلے کی طرح نشاندہی کرتے ہیں کہ اختیارات نہیں دیے جارہے فنڈز نہیں دیے جارہے اس نے میرے خلاب ان بیانات سے ہٹ کے باہر نکل کے کچھ کرنا ہوگا کیا ان کے پاس سٹاف موجود نہیں ہے کیا ان کے پاس کیمسی ان کا ادارہ موجود نہیں ہے مشینی موجود نہیں ہے جو آپ کے پاس سٹاف یا رسورسز موجود ہیں انہیں تو آپ فلی یوٹلائز کیجئے مزید فنڈز مزید ترکیہ تھی کام کرنے تو دور کی بات ہے یہی صورتحال کراچی میں اگست کے شروع میں بھی ہوئی تھی بارشیں ہوئی تھی گھروں اس سے کم بارشیں ہوئی تھی اور یہی صورتحال بن گئی تھی مختلف نالوں کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا تھا اور لوگوں کے گھر جوہڑ کا منظر پیش کر رہے تھے اس وقت بھی جب ایسی کوئی لوگ کے پر مشکل پڑتی ہے کراچی کے اندر تو سندھ حکومت کے وزیرالہ سندھ سے لے کے نیچے جتنے متعلقہ وزرہ ہیں سارے غائب ہو جاتے ہیں چپ کر کے سو جاتے ہیں تین سے چار دن بعد ان کے بیانات کانا سلسلہ شروع ہوتے ہیں ایک دو دن کے اندر پانی اتر جاتا ہے یہ مختلف نالوں کا پانی ہے جو لوگوں کے گھروں میں داخل ہوئے جو اس کے بعد تفور پھیلتا ہے جو بیماریوں کا باعث بنتا ہے وہ لوگوں کی زندگیہ جیرنگ کر دیتا ہے اور اس کے بعد بارشوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے عید کے موقع کے اوپر لوگوں کی کیا ہی دوگی نہ وہ آپ اپنے گھر سے نکل سکے نہ آپ کپڑے پہن سکے نہ آپ اس کے بعد یہ خریضہ اپنے دعا کرنے خربانی کا اس کے لئے لوگوں کی کتنی عذیت کا سامنا کرنا پڑے گا پوری سندھ حکومت کی بلدیات کی بات کریں یہ کیمسی بات کریں محکم بلدیات یہ کیمسی کی وہ خود بھی عملہ بھی غائب ہے مشینری بھی غائب ہے آپ ایک کوشش تو کیجئے نا کچھ نہ کچھ علاقوں سے پانی نکالنے کا سلسلہ شروع کیجئے لوگوں کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکے وہ انہوں نے کرنا نہیں ہے دوسری جانب جو جانوروں کے پر ٹیکس وصولی کا سلسلہ شروع کر دیا پندہ سو روپے کے نام کے پر اس کی کس طریقے سے کلیکشن ہونی ہے وہ کن کی جیبوں میں جانا ہے یہ بعد میں کہانیاں بنیں گی اور یہ کس قانون کے تحرے کس قانون کے تحرے اچانک آپ نے کیے ابھی تک اس کی بیعہ کے پر کوئی واضح قانون نہیں آپ نے ایسے انسٹرکشنز دیئے مجھے جو بھٹی صاحب میں نے دیکھا ہے نا آپ طول ٹیکس کے لے لیں یہ ہمارے جب جاتے ہیں مقصد سرکوں پر مین ہائیوے سے ہٹ موٹروے سے ہٹ کے وہاں پہ آپ چلے جائیں یا یہ منڈیوں میں چلے جائیں وہ پرچی سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کو پرچی سے پکڑا ہے کوئی اس کا ایک سکا آپ اس کا کیسے آپ کیلکولیٹ کریں گے کہ یہاں سے کتنا کلیکٹ ہوئے ہے اور وہ پرچی آپ پرنٹ کروال ہیں میں پرنٹ کروال ہوں اسی طرح سے ہوتا ہے کلیکشن کا دیکارڈ ہی نہیں کہ کتنا کلیکٹ ہوئے اور کہاں پر چلا گیا ہے وہ یہ پھر وہ مجھے ایزی لوڈ والا سلسلہ بھی یاد آتا ہے مردان سے خیر اگلی خبر بھی عوام کے صحت آمہ سے متعلق ہے اسلامباد کے باسیوں کے لیے راول ڈیم کا پانی اس میں زہریلے فضلے کی تصدیق ہوئی ہے بٹی صاحب کس نویت کا یہ فضلہ ہے یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ یہ تمام معاملات کو ختم کیا جائے اس ڈیم کا خیال رکھا جائے فیصل یہ راول ڈیم جس کو تعمیر کیا گیا یہ اسلامباد کے اندر موجود ہے لیکن اس کا جو انتظامی کنٹرول ہے وہ پنجاب حکومت کے پاس ہے اور راول ڈیم سے پانی بھی راول پنڈی کو فراہم کیا جاتا ہے اور سارا نظام پنجاب کی جو محکمہ پاشی ہے اس کے کنٹرول میں ہے راول ڈیم کے جو کیچمنٹ کے ایرے جہاں سے پانی داخل ہوتا ہے راول ڈیم کے اندر وہاں پر گزشتہ کئی سالوں سے جن جگہوں کے اوپر تعمیرات نہیں ہونے چاہیئے وہاں پر نہ صرف سیکھڑوں کی ہزاروں کے داد میں گھر بن چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلے پولٹی فارم بنے ہوئے وہاں پر اور اس کے ساتھ کمرشل امارات بھی وہاں پر بنی ہوئی ہے سابق جو چیف جسی فرسکہ چودی صاحب تھے ان کے دور میں بھی یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا انہیں نے بزابتہ آرڈر بھی جاری کیا کہ جہاں سے پانی داخل ہوتا ہے اس کیچمنٹ ایریا کے اوپر جو وہاں پر اٹلیسٹ چپولٹی فارم بنے ہوئے ہیں یا اور اس قسم کی سرگرمی ہیں جسے ایک خطرناک فضلہ راول ڈیم کے پانی میں شامل ہوتا ہے وہ ختم کیا جائے سیڈیہ نے اسلامباد کے جلے انتظامیہ نے سب نے ٹال مٹول سے کام لیا تھوڑا سیکشن لیا پھر خاموش ہو گئے لیکن کچھ ہفتے قبل یہاں پر ایک واقعہ ہمیں دیکھنے کو سامنے ملا کہ پانی کے اندر اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ تقریباً چودہ ہزار سے زائد جو سلور فیش ہیں وہ مردہ پائی گئی تھی تو بڑی الارمنگ سٹویشن تھی کہ یہ چانا کیسے ہوا ہے اور اگر پانی کے اندر واقعی تنا خطرناک زیرہیلہ مواد موجود ہے تو وہ پانی جو راول پنڈی کو سپلائے کیا جاتا ہے وہ انسانی صحت کے اوپر کیا اثرات مرتب کر رہو گا تمام شور مچا میڈیا نے بھی اس معاملے کو ٹک اپ کیا اس کے بعد سیڈی اے کی لیبارٹی نے بھی وہاں پر وارٹر سیمپلز حاصل کی اور اپنی لیبارٹی کو ٹیسٹ کے لیے بھیجوائے اگر چیکے براہ راست سیڈی اے کے ذمہ داری نہیں تھی اسلام برد نے دزام میں بھی ایفرٹ کی اور پنجاب حکومت کی جانب سے بھی ایک آوش کی گئی پنجاب حکومت کی لیبارٹیوں میں جو وارٹر سیمپلز گئے تھے ان کا تو ابھی تک ریزلٹ سامنے نہیں آیا لیکن سیڈی اے کے لیبارٹی کا جو ریزلٹ سامنے آئے اس کے اندر بتایا گیا کہ اس راول ڈیم کے پانی کے اندر زہریلہ فضلہ جو شامل ہوتا ہے اس کی وجہ سے پانی کا جو پورا ایک جو اس کا ابھی حیات کے لیے وہ خطرناک ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ انسانی صحت کے اوپر بھی اس کے آنے والے دینوں کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ایک بائیو کیمیکل آکسیجن ہے اس کی جو شرع پائی گئی ہے وہاں پر ستر میلی گرام پر لیٹر پائی گئی ہے اسی طرح دوسرا کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ ہے جو کہ دو سو میلی گرام پر لیٹر سے زائد اس پانی کے اندر اس کے پائے گئے اور عالمی سطح کے اوپر جو پانی کے اندر یہ کیمیکل دونوں پائے جاتے ہیں لیکن اس کی جو شرع ہے میلی گرام کے اندر وہ بہت کم ہوتی ہے یہ شرع یہ اچانک بہت زیادہ بڑھی ہے جس کی وجہ یہی سطح آئی گئی ہے کہ جو مختلف سائٹ سے پانی اس کے اندر کیاکمینڈ ہے اس سے داخل ہوتا ہے وہاں سے وہ ویسٹ سیویج کا پانی بھی وہاں پر شامل ہو رہا ہے وہاں پر پولٹی فرام والے جو اگر وہاں پر کوئی اپنا ویسٹ پھینکتے وہ بھی وہاں پر شامل ہو رہا ہے کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے جس کی وجہ سے اب یہ حیات کو بھی خطرات لہاکیں اور یہ پانی راولپنڈی کی شہیوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دوبارہ اسلامباد کے سیڈیے کی جانب کے اس لیبارٹی کی رپورٹ کے بعد پنجاب حکومت کو یہ آپ کو پتا ہو کہ اس وقت ان کیمیکل کی پانی کے اندر شرح کم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اگر بڑھ رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جانا چاہیے ٹھیک راو سب اکثر پانی سے متعلق ہم تذکرہ کرتے ہیں اپنے پروگرام میں پچھلی بار آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ پوری دنیا میں اربو ڈالر پینے کے ساکھ پانی اور استعمال کے ساکھ پانی کے لیے مختص کیے جاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں یہ کیا حال ہے اسلام آباد راول پینڈی بڑے شہر ہیں یہاں سے لوگوں کو پانی ملتا ہے اور یہ فضلہ یہ جو لوگوں کا انڈیریکٹلی ایک طرح سے قتل ہو رہا ہے بیماریوں میں جھکڑے جا رہے ہیں اس کی ذمہ داری کس نے لینی ہے ذمہ داری ظاہر ہے حکومت جو خاص طور پر منتخب حکومت ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں ان کی سب سے بنیادی ذمہ داری ہے لیکن اگر لوگ جیسے میں نے ذکر کیے لوگ اگر صحت مند ہوں گے ذہنی طور پر زیادہ سیانے ہو جائیں گے اور ایکٹیو ہوں گے اور اپنے رائٹس کے حوالے سے اویرنس بھی ان میں ہوگی تو وہ حکومترانوں کے لئے کافی مشکلات منتخب حکومترانوں کے لئے کافی مشکلات کا باعث بن جاتے ہیں یہ پرٹیکلوری راول ڈیم کا جو ایشو اگر اس کا ذکر اگر اس کا ذکر ہم کریں تو جیسے پانی ڈیسیزیزیسی سیوٹی پرسنٹ بہتر بانڈ ڈیزیزیزیو ، اگر اس کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے اس کو ٹویٹمنٹ PROPER نہیں کریں گے تو مciu بیماریاں ی�zer پرسنٹ بیماریاں تو آپ کو آویلیبل ہیں اس سے تو آپ بچنے سکتے تو یہ بہت بنیادی ایک کہلے کے ضرورت ہے کہ اور زندگی کے لئے پانی اور ہوا ڈو بہت ایسی انگریڈنٹ ہے جن کو آپ اگر بائنس کر دے تو اس کے بعد انسانی زندگی کو تصور ہی نہیں ہو سکتا زمین کے اوپر ایون درختوں کا جانوروں کا کسی چیز کی لائف جو ہے وہ نہیں ہو سکتے اگر یہ دو ایلیمنٹس نہ ہوں راول ڈیم کا آج سے نہیں جب سے میں آیا ہوں جب سے میں نے یہ پروفیشن جوائن کیا اس وقت سے یہ پولٹی فاؤنس کا ایشو چل رہا تھا اب کنسٹرکشن آگئی ہے وہاں پہ بٹی سامجاز ذکر گیا آبادی اوپر آگئی ظاہر ہے ان کا سارا ویسٹ جتنا سیوریج سارا وہ اس میں ڈال دیتے ہیں وہ آتا ہے نیچے جمع ہوتا ہے سارا وہ ایک بہت بڑا کیلے کے مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے علیدہ سے ایک کیلے کے آؤٹلیٹ کو ہونی چاہیے کہ اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو اس کو کم از کم اس مین سٹیم میں وہ نہ آئے پہلی بات ہوئی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے جب اس کو ٹریٹ کر کے آگے آپ سپلائے کرتے ہیں ظاہر ہے جھیل کا پانی اس طرح تو آپ نہیں دے رہے اس کو ٹریٹ کر کے اس کے بعد پنڈی کے باسیوں کو وہ پانی ملتا ہے وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی کیا صورتحال ہے کب سے وہ لگا ہوا ہے کتنا عرصہ ہو گیا اس کے دیکھ بال ہوتی ہے اس میں کہ جو کیمیکل ضروری ہیں وہ موجود بھی ہیں ہمیں دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جو اس قسم کے پروجیکٹ ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے جس کی کوئی بہتری کے لیے ہو سکتا ہے اس پر فنڈز کم پڑھ جاتے ہیں یا دیئے نہیں جاتے اگر ہوں بھی تو اگر جو ورکر ہے وہاں پہ عملہ ہے وہ بھی اتنا ایفیشن نہیں ہوتا جتنا میٹرو کا عملہ ہو سکتا ہے دوسری طرح آپ دیکھیں یہ جو پینے کا صاف پانی مہیا کرتی ہیں کمپنیز آئے دن کوئنے کوئی کمپنی نہیں آرہی اور ان کا کاروبار چمکتا ہی جا رہا ہے شکایات ہیں وہ ایک فریشو اور ہو جاتا ہے اس پر کمپنیز کے نام آتے ہیں بشمار ریزلٹس آتے ہیں اس کے بعد بڑا ہنگامہ ہوتا ہے پھر خموشی چھا جاتی ہے اس پر بھی کچھ سیریس نوٹسی وہ بھی پانی ہے اس میں بھی اسی قسم کے سیمپلز جس طرح کے یہ راول ڈیم سے آپ کو ملے لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو بھٹی صاحب نے مچلیوں کی بات کی وہ تھوڑا سا میرے رپورٹر نے تھوڑا سا اس پر وہ کافی ایکسپوریڈ ہے یہ سی ڈی اے کے معاملات میں اور اس کے سارے اس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ بریادی طور پر پانی تو ہے زہریلا لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس سے چودہ ازار یا پانی مچلیوں کی اس طرح تباہی پھر جائے سارا کچھ ہو جائے وہ کہہ رہا ہے یہ ایکچولی تھکا ہو رہا ہے یہاں سے مچلی کے شکار کا تو یہ سب ملی بھگت کر کے اس تھکے کو نیچے لے جانے کے لیے یہ ایک سازش کی گئی ہے کہ مچلیاں مر گئی ہیں اور وہ شاید مری بھی ہوں گی میں یہ نہیں کہتا نہیں مری ہوں گی کیونکہ اتنا زہریلا پانی اس میں مر بھی سکتی ہے لیکن یہ ایک اور پہلو ہے اس کا جو ہمارے جس قسم کی کرپشن ہوتی ہے اس کا اور پہلو ہے اور ایک اور اس پہ سی ڈی اے نے جو لیٹلی کیا وہ مویشی منڈی کے حوالے سے کیا انہوں نے تھکا دیا بندے کو جو اریجنل ٹھیکہ پچھلے سال ہو تو اس نے ڈبل قیمت پہ دے دیا سات کروڑ پتہ نہیں کتنے کا دے دیا اس وقت ان کو کہا گیا لوگوں نے پوچھا ہوں نے کہا جی یہ آپ نے ڈبل کیسے کر دیا اس نے کہا نہیں اس دفعہ بہت کام ہونا ہے جبکہ ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ گرپڑ ہو رہی ہے یہ پہلے بھی ایک دو دفعہ کر چکے ہیں اس کو وہ پہلے دو چار دن دھیاری لگاتا ہے ٹھیکے دار چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں ہم خود کر لیں گے اب ٹھیکے دار چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہ کریں گے ٹھیکے دار کو بھی کچھ نہیں ہوتا اور پھر خود کر کے پیسے کٹھے کر کے ٹھیکے داری لے گیا باقی پیسے یہ خود کٹھے کر کے تو آپ اسے بندر بانٹ کر لیتے ہیں تو یہ بہت تکنیک ہے ان کی یہ کرنے کی لیکن اوورال جو پانی ساپ پینے کے فراہمی ہے اس پہ ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے پورے بلک پہ اس کی ضرورت ہے آپ بہت سے انسانی زندگیوں کو بچا سکتے ہیں میسیو اس کا فائدہ ہوگا عوام کو فائدہ ہوگا آپ کو اوورال جو ہیمن ریسورس ہے آپ کا وہ بہت اچھا ہیلڈی ہیمن ریسورس ہوگا اگر آپ یہ پانی کا ایک ایشو ایڈریس کر لیں اور آپ کا جو ہیلتھ کے اوپر آپ الوکیشن کرتے ہیں وہ آپ کی تقریباً ستر اسی پرسنٹ کم ہو جائے گی ملیں گی کھانے کو اچھی چیزیں ملیں گی تو آئیڈیل بوٹر کہاں سے آئے گا اگلی خبر ہے جی نیشنل ہائیوی ایتھارٹی سے متعلق اور اپنی حرکتوں نے اس ادارے کو چونہ لگوا دیا ہے بٹی صاحب کتنی مالیت کا نقصان پہنچا ہے نیشنل ہائیوی ایتھارٹی کو اور بنیادی وجہ کیا ہے یہ نقصان پہنچنے کے فیصل ویسے تو ہر دور کے اندر نیشنل ہائیوی ایتھارٹیز کو پاکستان بھر کے اندر شہرہوں کی تعمیر کے لئے اس کے لئے بڑا فرنز مختص ہوتے ہیں لیکن مسلم نون کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ انفرسٹرکچر کے ان کے اوپر ان کا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے اور موٹرویز کی تعمیر کا آغاز ہوا تو پھر ٹھیکوں کے اندر آپ معمولی سے بھی آپ نرمی کر دیں رد و بدل کر دیں یہ رولز کو بائی پاس کر دیں تو بھاری نقصان اس کے نتیجے میں ہوتا ہے نیشنل ہائیوئی آتھارٹی کا جو پاکستان نے آڈٹ کیا ہے اس کے مطابق ایک سال کے دوران انہوں نے تیس ارورپے کی نقصان پہنچایا ہے بے ذابط گیا ہوئی ہیں اور کس طریقے کے ساتھ انہوں نے قوانین کو قوایت کو بلائے تاک رکھتے ہوئے کام کیے پہلا جنہوں نے پوائنٹ ہائیلائٹ کیا جس کے اندر بارہ ارب نوے کرو روپے کی بے ذابط گیا ہوئی ہے خانہ والتہ ملتان موٹروے کی تعمیر کا معاملہ تھا اور 57 کلومیٹر کا یہ ایریے میں تعمیر ہونا تھا اس منصوبے کے لیے بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور اس کے بعد اس منصوبے کے لیے آپ کو پہلی جو ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ جو کمپنش کو تعمیر کرے گی جب ٹینڈر ہوا اس کے لیے لازم تھا کہ وہ پاکستان انجنرین کانسل سے ریجسٹر ہو اور اس کے پاس موٹروے کی تعمیر وہاں پر پھر مختلف پول تعمیر ہونے ہوتے ہیں وہاں پر انٹرچینج تعمیر ہونے ہوتے ہیں اس کے پاس اس تمام کام کرنے کی مہارت حاصل ہو پاکستان انجنرین کانسل نے اس کو سرٹیفائی کیا اس کو کنٹریکٹ ملے گا لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کیا یہاں پر ایک جوائنٹ وینجر بنا کنسورشن بنا اور اس کے اندر دو کمپنی اس میں شامل ہوئی اور اس معاملے کے اندر بھی ایک ترکی کی کمپنی کا بھی خدمات حاصل کی گئی اب وہ جس کمپنی کی خدمات حاصل کر کے اس کو کنٹریکٹ کے اندر شامل کیا گیا وہ نہ تو پاکستان انجنرین کانسل سے ریجسٹر تھی اور اس کیٹیگری کے تحت جس کے تحت اس کو وہ الیجیبل ہونی چاہیے تھی کہ وہ موٹروے کی تعمیر اس کے ساتھ بننے والے پولوں کی تعمیر اور اس کے بعد جو انٹرچینج بننے تھے اس کی صلاحیت رکھتی ہو وہ بلکل نہیں رکھتی تھی پھر اس کے بعد لاغت کا مسائل بنے کالٹی کے مسائل بنے انیچے نے کمپرومائز کیا ان کو مانٹ کلیر ہو گئی وہ پیسے لے کے چلے گئے جس کے اوپر اڈیٹیجنل پاکستان کی ٹیم نے یہ ریکمنٹ کیا ہے کہ جو لوگ افسران ذمہ دار تھے ان تمام قوانین کو قوائد کو بائی پاس کرنے کے ان کے ذمہ داری فکس کر کے انڈویجول کے خلاف کاروائی کی جائے اس کے بعد خیبر پختون خاک کے اندر مختلف شہراؤں کی تعمیر کا معاملہ تھا وہاں پہ جو کونٹریکٹر کام کر رہا تھا اس نے جس ٹینڈرڈ کے مطابق روڈ تعمیر کرنے تھے اس نے مختلف شہراؤں کو تعمیر نہیں کیا کچھ ہی عرصے کے بعد وہاں پہ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار شروع ہو گئے لیکن انیچے خموش رہا لیکن کونٹریکٹر کو پوری کی پوری رقم ادا کر دی گئی آٹھ عرب ستر کروڑ پہ اس منصوبے میں نقصان ہوا دوبارہ انیچے نے ویلیشن کی کہ جو روڈ ایک سال عرصہ گزرنے سے کبل ہی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے اس کو اب دوبارہ رپیر کر دیں تو اس کا پتہ چلا کہ وہاں پر دس عرب پیسے زائد کی مزید لاغت آئے گی اس کے بعد یہ معاملہ نیاب پشاور کو ریفر ہوا نیاب پشاور کی ٹیم نے ان تمام شہراؤں کا جا کے معاینہ کیا ہے انہوں نے بھی ان کو آئی شروع کر دی ہے انہیچے کے افسران کے خلاف بھی اور کونٹریکٹر کے خلاف بھی اسی طرح پنجاب اور سندھ کے اندر مختلف منصوبے تھے جن کے اندر کوئی پندرہ روپے کی تقریبا تیرہ روپے کی کرپشن ہوئی ہے بزابط کی ہوئی ہے ان تمام کونٹریکٹرز کو بھی انہیچے کے افسران نے ریلیکس ویشن دیئے ایک معاملہ کیس کے اندر چیئرمن انہیچے نے بزابطہ انسٹریکشنز دی کہ اس کونٹریکٹر کے خلاف کاروائی کی جائے اس کو رقم کی ادائیگی نہ کی جائے جب تک کام مکمل نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود انہیچے کے افسران نے جن کی اس کمپنی کے لوگوں کے ساتھ یقینا کوئی سیٹنگ ہو جائی تھی جو انڈرسٹیننگ تھی اس انڈرسٹیننگ کے تحت تمام رقم ان کو کلیئر کر دی گئی چیئرمن کی آرڈر تھے رقم بھی کلیئر کر دی گئی اور کوئی اس کی جو ٹیسٹنگ تھی وہ ٹیسٹنگ کیے بغیر پوری رقم جاری کر دی گئی اب انڈرسٹین کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا اب خموشی سے بیٹھے ہوئے اڈیٹر جنال پاکستان نے آڈٹ پیرا بنانے کے ساتھ ساتھ تمام افسران کے اوپر سپانسٹیبیلٹی فکس کر کے کاروائی کرنے کی سفارش کیے راو سب افسران کے اوپر ذمہ داری آئیت کر دی گئی ہے لیکن بٹی صاحب نے ایک بات کہی کہ موجودہ جو حکومت ہے نیشنل ہائیوے آثورٹی سب سے پسندیدہ ادارہ اس کا تصور کیا جاتا ہے کیا ان ذمہ داران کے خلاف کاروائی ہوگی دیکھیں میرا نہیں خیال کچھ سیریس مسئلہ اس میں ہوگا میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آڈٹ پیراز ہیں ان کے لیے جو سیٹلمنٹ کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے یا ایک طریقہ کار یوز ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بہت سیریس ہوتا ہے اور وہ کھربوں روپے کی ہر سال ہم دیکھتے ہیں آڈٹ پیراز آتے ہیں کرپشن کی نشاندی ہوتی ہے پروجیکٹ کی پرائس اسکلیٹ کر جاتی ہے تین عرب کا پروجیکٹ تیس عرب پہ چلا جاتا ہے اس کے بعد اس میں بے ذاپتگیاں ہوتی ہیں بے ذاپتگیاں بھی نہیں کرنا چاہیے میں کہہ تو وہ جو کرائیم کومیٹ ہوتا ہے اس کے اینڈ آف دے دے کیا ہوتا ہے آڈٹ پیرا سیٹل ہو گیا جی سیٹل کیسے ہوا وارننگ ہو گیا افسر کو اس کا تبادلہ کری ہو گیا انہوں نے وہ افسر تو چلا گیا چلیں اس کو وارننگ دے دیں اس کی یہ کہ تھوڑی پرموشن سال ڈیلے ہو جائے گی اور اس قسم کی چیزیں کر کے اس کو سیٹل کر دے جاتا ہے جبکہ جس قسم کی یہ کرپشن ہے جس قسم کے یہ مال اس میں کھایا جاتا ہے جس والیم سے کھایا جاتا ہے اس پہ فوجداری کاروائی ہونی چاہیے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے آڈٹ پیرا والا اور اس کی سٹیٹلمنٹ کا اس پہ بقاعدہ طور پہ کرمنل کیسز ریجسٹر ہونے چاہیے اور ان کو ایرسٹ ہونا چاہیے ان لوگوں کو نیاب کرے ایف آئی اے کرے یا کوئی بھی پولس کے تھرو کریں آپ جو بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ ان کو ریفر ہونے چاہیے جب بھی آڈٹ پیرا آتا ہے افسروں کو بلا کے ان کی تفتیش کریں ان سے پوچھیں کہ ہاں یہ آڈٹ پیرا آیا درہ در بیٹھ کے جواب دیں جو اس وقت ذمہ داران موجود تھے ٹھیکہ دینے والے تھے ایکزیکیوٹ کرانے والے تھے جو بھی وہاں پہ موجود تھے ان سے جواب تلبی کی جائے اس کے بعد اس کی بنیاد پر فوجداری کیس نہیں بنیں گے تو یہ آڈٹ پیرا ہوتے رہیں گے سیٹل ہوتے رہیں گے ریپریمانڈ کر کے نوٹر شوٹرز کر کے کسی کو ڈیموشن بھی نہیں ہوتی اس کی مزید کی بات یہ ہے جو روام جو لیٹس رپورٹ ہے ایڈیٹین او پاکستان کی مفاقی حکومت کے جو ادارے تھے مجموعی طور پر ان اداروں کے تین ہزار چار سو ارورپے کی بزابط کیوں یہ قومی خزانے کے نقصان پہنچے ہیں اچھا حکومت بالکل خموش ہے لگتا ہے کہ وہ اس کو اپنے جیسے اس رپورٹ کو کو اونر فیل کر رہے ہوتے ہیں ملک کو ٹس سے محس ہونے کو تیار نہیں ہے اتنی خطیر رقم جتنا پورے سال میں ایف بی آر ریوینیو کلیکٹ کرتا ہے اس کے برابر رقم آپ کی بزابط کیوں میں چلی گئی یہ مافیا ہے جس نے مل کے اس کو ایک نارمل سی چیز کر دیا وہ ہوتے رہتے ہیں جی اڈیٹ پیرا سیٹل ہو جائے گا یہ نہیں ہے یہ تین ہزار ارب روپیہ پر سال کھا جاتے ہیں جسی چکر میں یہ یقینی طور پر بہت علامنگ بھی ہے اور عوام کو اس سے مطالق ضرور سوچنا چاہیے کہ حکومت کی خاموشی پرستار خاموشی اس کی وجہ کیا ہے اس کی پیچھے کیا ہو سکتا ہے پرگرام کے آخر میں اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے قطر نے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا شرائط میں نرمی کا اعلان کر دیا ہے اور پیشگی ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے ائرپورٹ پر پہنچ کر آپ کو ویزا مل سکتا ہے اور اس کے لیے کنڈیشن ہے جو پاسپورٹ ہے پاکستانی شہری کا وہ کمزک مگلے چھے مہینے کے لیے ویلڈ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹرن ٹکٹ بھی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو آن آرائیول ویزا مل سکتا ہے قطر کا راو سب آپ سے میں جاننا چاہوں گا اچھی ڈیویلپنٹ ہے کچھ اور بھی ممالک ہیں جو اس طرح پاکستانی شہریوں کے لیے اور آن آرائیول ویزا فراہم کرتے ہیں قطری خط بھی آیا اب قطر کے عوام اور پاکستان کے عوام کا جو کریکشن ایک ہے وہ بھی استوار ہوگا دیکھیں میڈل ایسٹ میں ہمارا جو ہے نا لیبر کلاس خاص طور پر ہماری کنٹیبیوشن بہت ہے میڈل ایسٹ کی ڈویلپنٹ میں لیبر کلاس کی خاص طور پر بہت زیادہ ہے اور قطر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ پر دوزار پانچ چھے میں انہوں نے ایشین گیمز کروائی تھی بہت بڑا کنسٹرکشن کا بوم وہاں پہ تھا ہوترلز کی ایک پوری لین بن رہی تھی اور سارا کچھ سٹیڈیمز گرہ بن رہی تھی ابھی ورڈ کپ کا بوم ہے فوٹبال ورڈ کپ دوزار بائیس میں ہونے جا رہا ہے وہاں پہ تو اس کے لیے بہت میسیو کام ہو رہا ہے اور ہماری کنٹیبیوشن آبیسٹی ہماری لیبر کلاس اور باقی لوگ بہت زیادہ وہاں پہ وہ آلیڈی موجود ہیں وہاں پہ لیکن یہ جو پاکستان شاید آخری ملک ہے جو شامل ہوئے اس لسٹ میں یہ آلیڈی کو اسی نوے ملک پہلے سیتے ہیں ان کے پاس جن کو انہوں نے کیا تھا لیکن یہ ریسنٹی لوگ نے انانانس کیا ہے ان کے تین دپارٹمنٹ نے بیٹھ کے ٹورزم نے امیگریشن نے اور کتر ایر ویز نے یہ ملک ایک آنانسمنٹ کے اس کے دو پہلویں صرف ایک تو یہ بلڈ اپ آپ کہہ سکتے ہیں دوزار بائیس کا جو ہے کہ لوگ آئیں جائیں دیکھیں کتر کا ماحول اور ورلڈ کپ بھی دیکھنے کے لیے پھرائیں دوسرا جو آئیسولیشن کا آ سکتا تھا یہ میڈلیس میں جو کنفلکٹ ہوئی ہے تین چار ملکوں نے اس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیئے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ ایک بڑی انٹیلیجنٹ موو انہوں نے کی ہے بٹی صاحب ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے دنوں جو سعودی عبر قطر کا تنازہ نکلا کیا اس معاملے پہ اب پاکستان کے ساتھ یہ سلسلہ یہ نرمی اگین وہی حکمرانوں کا تو کانٹیکٹ رہا لیکن پبلک کنیکشن جو ہے قطر کے عوام کا پاکستان کے عوام کا کیا مزید استوار ہوگا اس کے بعد قطر کی کوشش یہی ہے اچھا انیشیٹیو ہے لیکن شاید قطر کو پاکستان کی اب اہمیت اس لحاظ سے اب ریلائز ہونا شروع ہوئی ہے پاکستانی حکمران خاندان کے ساتھ ان کے ذاتی تلقات تھے لیکن اس طریقے سے پاکستان کو ڈیل نہیں کیا جاتا تھا قطر نے ایک ہفتے قبل دنیا کے بیشتر ممالک بھارت سمیت لوں کے لیے یہ فسیلیٹی دی تھی پاکستان کو لیٹ دی گئی ہے اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تو ویزر ویزر آلموسٹ ہے آپ جو پاکستان کی لیبر سکل فورس کو وہاں پر جانے کی اپاہ پر مزید اجازت نہیں ہے وہ جو ایک پابندی ہے وہ ختم ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کی وہاں سے ذرہ مبادلہ کما کر پاکستان لاسکیں بہت شکریہ سویل اقبال بھٹی صاحب آپ کا راؤ خالد صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل عباسی کو اجازت دیجئے